بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عبیش عباد نے بات کی وہ راکٹ کی اور وہ جو فیلئر ہوا اور آٹھ ہرب ڈالر گیا اور پھر انہوں نے پھر سے محنت کی ایک سال اور پھر راکٹ گیا اور پھر ٹیم ورک کی انہوں نے بات کی اور اکنالجنگ جو لوگوں نے محنت کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اللہ نے انسان میں وہ طاقت دی ہے وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان چار پسند بھی اس طاقت پہ نہیں پہنچتا اس لیے کیونکہ انسان ڈرتا ہے خوف صدا ہوتا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے سے ڈرتا ہے فیلئر سے ڈرتا ہے کہ میری روزی چلی جائے گی ہے یہ جو انہوں نے بات کی شباد نے لوگ اصل میں ایک چیز یاد رکھیں یہ خوف ہوتا ہے جو انسان کا پوٹینشل نہیں نکلتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جب ہمیں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو وہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اور اللہ نے کہا جب وہ شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا نالج دیا طاقت دیا تو وہ انسان کو بھی نہیں پتا اور 99.9% لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تو یہ جو سٹارٹ اپس ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سمجھنے والی یہ جو سٹارٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا اور میں پھر اس آئیڈیا کی پیچھے پڑا اور میں نے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی سارے دنیا کے جتنے بڑے کام ہوئے وہ یہ آئیڈیا ہی تھے جو کہ ایک آدمی لے کے ایک سر پھرا آدمی نکل کے آئیڈیا لے لیتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا کو وہ کیسے کامیابی پہ پچھاتا ہے اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جو آئیڈیا ہوتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ راستے میں ہار مان جاتے ہیں خوف صدا ہو جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے میں اگر فیل ہو گیا تو میرے اوپر لوگ ہنسیں گے میں ظلیل ہو جاؤں گا میرے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے اور وہ پھر جتنا اچھے سے اچھا بھی آئیڈیا ہو وہ پھر رک جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے اور وہ دنیا کی ریس ہار جاتا ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے وہ جب اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کشتیاں جلا کے جاتا ہے اس آئیڈیا کے اوپر وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ اب میں واپس نہیں جانا میرا جو جو میں نے وہ وہ کہتے ہیں نا burn your bridges جو میں نے pull بنایا تھا وہ اب پیچھے نہیں ہے راستہ کوئی اس کے پاس plan b نہیں ہوتا وہ پھر صرف ایک جگہ جب آپ concentrate کر کے اور ہار نہیں مانتے اور بار بار اس چیز کے اوپر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں مایوسیاں ہوتی ہیں گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں کامیاب جب بھی آپ گھر کے set back ملتی ہے failure ملتے ہیں لوگ مزاک اڑاتے ہیں جب آپ پھر کھڑے کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی یہ میرا idea کیوں نہیں میں پہنچ سکا وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں soul searching جسے کہتے ہیں جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں اپنی mission کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور یہ مسلسل ایک process ہے جس کو struggle کہتے ہیں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کرو گے struggle کرو گے struggle بناتا ہے ایک انسان کو اور یہ جو ایک اسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو سرکاری نوکری دے دو میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے بس ہی pension لگ جائے گی آئے کہ کام کرو یا نہ کرو کتن خامل جائے گی یہ جو راستہ ہوتے ہیں تباہی کا راستہ ہے اگر کسی انسان نے اپنا potential ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو جو بھی جو بھی جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں مانتا کیا ہے میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں اب مانتے کیا اللہ سے آپ تو صرف پانچ وقت کی نماز میں ایک چیز مانتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کے اتونے نعمتیں بکشیں ہیں کس کو اللہ نعمتیں بکشے گا جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں ہیں ان کو ہی نعمتیں بکشیں نا اللہ نے وہ کون تھے اللہ کی پیغمبر تھے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی اس جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مزاق اڑایا ہر کچھ کیا ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی سب پیغمبروں کے اوپر کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے یہ جو فیری ٹیلز میں میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا یا آپ اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں اور جب تک آپ کی سٹرگل اپ اوپر جاتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں جتنی صلاحیت دی ہے وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے یہ جو سٹارٹ اپس ہیں یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جو جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کی پیچھے جانا اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے ان کو انکریج کرتا ہے وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے امریکن ڈریم کیا تھی امریکہ کیسے ایک عزیم ملک بن ہے ایک امریکن ڈریم تھی کہ کوئی باہر سے کہیں سے بھی جس طرح کا بھی ہو وہ کسی طرح امریکہ پہنچتا تھا کوئی آئیڈیا ہوتا تھا صبح سے لے کے شام کام کرتا تھا اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا جبکہ ایک سٹرکچر معاشرے کے اندر اور جو معاشرے ڈیکلائن میں ہوتے ہیں وہ کبھی انکریج نہیں کرتے ہیں چیزوں کو جو ایک معاشرے کی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ وائبرنٹ ہے یا نہیں اس میں جان ہے یا نہیں وہ اوپر جا رہا ہے یا نہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کتنی آزادی دیتا ہے کتنا ان کو بیک کرتا ہے ان کی آئیڈیا اس کو کتنا بیک کرتا ہے یہ جو وینچر کیپٹل جو چیز دیکھ لیے یہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو بیک کر دیتے ہیں لوگ پیسے لگا دیتے ہیں آئیڈیا کے اوپر اور وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں جو بھی معاشرہ ڈسکرنج کرتا ہے جو کہتا ہے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ایک گورنمنٹ کمزور ایک گورنمنٹ کی جو گورننس سسٹم نیچے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر کی بروکریسی جو بھی آپ آئیڈیا لیں وہ ادھر سے شروع کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن جب ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے گورنمنٹ تو وہ آئیڈیا کو سمجھتے ہیں بیک کرتے ہیں آئیڈیا کو اور ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے اس لیے قرآن کی آئیت ہے قرآن کی آئیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ امان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے رکھتا ہے بڑا انسان بانی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے ہارنے سے ڈرتا ہے رسک چلا جائے ڈرتا ہے ظلیل کر دیں گے جی مجھے میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا اور خوف قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ امان لے آئیں میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے میں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہے ہیں وہ موت کا خوف دور کرنے کے لئے انہیں کہے تم کچھ نہیں کر سکتی ہے میرے ہاتھ میں عزت ذلت یہ جو فیلئر ہے جو لوگ مجھے کیا کہیں گے وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا ہے عمران خان کے متعلق عزت وہ دینے والا ہے کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا کوئی آپ کو ظلیل نہیں کر سکتا یہ بھی انسان کو ازادی دے دیتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے لوگ ڈرتے نہیں ہیں فیلئر سے نہیں ڈرتے ہیں رزق اللہ کے ہاتھ پہ اس لیے مجھے ہی آج بڑی خوشی ہوئی اگنائٹ کو میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں اس انیشیٹیف کو زبردست انیشیٹیف ہے سٹارٹ اپس کو بیک کرنے کا یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک کا راستہ ٹھیک ہو گیا ہم صحیح راستے پہ جاتے ہیں آپ نے بلکل بیک کرنا اس طرح کے لوگوں کو میں نوجوان کہنے لگا تھا عمومن تو نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں جنون ہوتا ہے لیکن یہاں تو میں نے بڑے بھی دیکھے جو کہ اپنے آئیڈیاز لے کے آئے ہوئے تھے یہ زبردست چیز ہے یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ نے آپ نے آئیڈیاز ہوتا ہے آئیڈیاز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیچ چیز نئے راستے نئی سوچ اور یہ ایک چیز یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ ازاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں غلام ذہن نہیں رکھ سکتا غلام تو فالو کرتا ہے ازاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے جو اس ملک کو میں کیونکہ ہم بڑے ہوں ہیں ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے کلونیلزم غلامی سب سے بڑا ظلم فیزیکل غلامی نہیں کرتا ذینی غلامی کیا ہوتی ہے میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلنڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئیر مجھے کہہ رہے تھے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو وہ اتنے زبرتناسور کی ٹیکنیک ایسی ہو یہ میچ ابھی سیریز شروع نہیں ہوئی انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیتی نہیں سکتے ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ مارے بھی کانفرٹنسی نہیں تھا جو ازاد ذہن ہوتا ہے وہ ہی بڑے کام کرتا ہے وہ ہی اپنا راستہ چنتا ہے اور وہ یہ جو ہماری اب یوت ہے ہمارے پاس بڑے اللہ نے احساسے دیئے ہیں ہمارے پاس دنیا کے سب سے زیادہ سونے اور تانبے کی ریزرز ہیں لوگوں کوئی پوری طرح ایڈیا نہیں کولے کے ریزرز ہیں زرخے زمین ہیں ہمارے پاس پانی کا سہی اگر آج مارڈن استعمال کر لیں ہمارے پاس تو پانی کی بھی کمی نہیں ہے یہ جو جتنی چاہی ہے آج مارڈن ٹیکنالوجی سے پانی کے اوپر ہم میں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ڈیفرنٹ بارہ موسم اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کم ہی نہیں دی لیکن جو ہمارا سب سے بڑا اساسہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے ہمارا سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیا میں یہ آج کل جو یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے آئی ٹی کی طرف اور آئی ٹی کی ٹیکنالوجیز کی طرف اب جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ بلوکچین اور وغیرہ یہ جس طرف دنیا جا رہی ہے یہ ہمارا بہت بڑا اساسہ ہمارے نوجوان ہے ینگ پاپلیشن ہے ہم نے صرف ان کو ڈیریکشن دینی ہے انکریج کرنا ہے معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے سٹارٹ اپس کو بیک کرنا ہے جو ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں آئی ٹی سے جو آئی ٹی منسٹری پھر سٹیٹ بینک تاکہ ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں ای کامس ایف بی آر کے ان کے لئے ٹیکس کے اندر ان کی مدد کرے ان سب کی کوارڈینیشن سے یہ میں آج آپ کو شور کرتا ہوں کہ گورنٹ انشاءاللہ پوری طرح اس سیکٹر کو بیک کرے گی اپنے یوت کو بیک کرے گی آئی ٹی سیکٹر کو بیک کرے گی اور جس طرف دنیا آپ جا رہی ہے ہم نے اپنی یوت کے پوٹینشل کو ریلیس کرنا ہے ازاد کرنا ہے اور میں میرے میں کبھی اس چیز میں کبھی کوئی شک نہیں ہوا اپنی مینجر تئیس سال پہلے پولٹکس شروع کی تھی میرے میں کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو بنے جا رہا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے سیکٹریز میں یہ انشاءاللہ سارے اس خطے کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ شکریہ